اب بعد سیاسی گھمہ سان کی دوہزار چوبیس کے چناؤں میں بہمت پانے والا بھی خوش ہے جسے بہمت نہیں ملا وہ بھی خوش ہے لیکن سب سے زیادہ خوش وہ ہے جس کا بدلہ اس چناؤں میں پورا ہوا کیونکہ یہ پورا چناؤں بھی بدلے کی آگ ہے کیونکہ کسی کو پرانی ہار کا بدلہ لینا تھا تو کسی کو اپنے پتا کا حساب چکانا تھا اس چناؤں چکر ویو میں کوئی ابھیمنیو بنا تو کوئی کرن لیکن نشانہ وہی لگا پایا جو ارجن تھا سیاست میں صرف ہار جیت نہیں ہوتی بدلہ بھی ہوتا ہے اور ایسا ہی ایک بدلہ ہے راہل گاندھی کا کیونکہ جس امیٹھی میں کبھی سمرتیرانی نے راہل گاندھی کو جناؤں ہرایا تھا اسی امیٹھی میں اس بار راہل گاندھی نے اپنے ایک سپاہی سے سمرتیرانی کو جناؤں ہرا دیا سمرتیرانی نہ کچھ سمجھ پائیں نہ بدلتے وقت کو بھاپ پائیں وہ پورے جناؤں میں راہل گاندھی کا نام لے کر انہیں للکار دی رہی ادھر کانگریس کے کے ایل شرما نے کھیل کر دیا سمرتیرانی کو بڑے مارجن سے جناؤں ہرا دیا در جرور تھا کہ گاندھی پریوار کی کانسٹینسی ہے تو میرے کو لوگ کیسے ایکسپٹ کریں گے لیکن لوگوں نے گاندھی پریوار نے میری آسان کر دی رہا جب انہوں نے خود کانسٹینس میں جا کے بولا کہ جس لائی کیسے فیملی میمبر تو راہیں آسان ہوتی ہیں اس جیت کے مائنے راہل گاندھی کے لیے کیا ہیں اسے اس تصویر سے سمجھ سکتے ہیں جبکہ شوریلال شرما جیت کا سرٹیفیکٹ لے کر دلی پہنچے تو پورا گاندھی پریوار ان کے سواگت میں کھڑا تھا سمائل سانسٹ جی کیسے آپ میں تو جاپ کی مانی چلیے بہت اچھا لگا میرے کو اس بدلے کی کہانی میں دلچسپ بات یہ ہے کہ راہل گاندھی کو میدان میں اترنے کی ضرورت تک نہیں پڑی ان کا پھیکا گیا ایک ایک پاسا صحیح ثابت ہوا کیونکہ سوچئے جس کیل شرما کا چناؤں سے پہلے نام تک نہیں سنا تھا وہ ہر مورچے پر اکیس ثابت ہوا ادھر سمرتی کی شوریلال شرما کے آنے کے بعد یہ سمجھتی رہی کہ ان کے لیے مقابلہ کلیر ہے پر امیٹھی میں لگے یہ پوسٹر بدلے کی آگ کو ہوا دے رہے تھے اور پھر چار چون کو جو ہوا وہ اتحاس میں درچ ہو گیا جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے